میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ اخلاقیات میں الہیات کو شامل کرنا ہے ابھی اخلاق میں تو ہر کوئی دوسرے اچھے کے ساتھ ہے ایک دوسرے کے ساتھ اچھو ہوتا ہے انسانی سطح پر لیکن جب آپ اللہ کو بیچ میں لے آتے ہیں تو آپ کے سارے مسئلے ٹھیک ہوتے ہیں تو یہی ہے کہ یہ بھی اللہ کا بڑا کرم ہے کہ ہم سفر ہم خیال ہو جائے تو یہ جو ہے کہتے ہیں ہم سفر ہم خیال ہو جائے تو منزلہ صاحب ہو جائے دیں کچھ اکثر کالز آتی ہیں میں کال کنسلٹیشن لیتا ہوں اس دن ایک لڑکی کی کال آئی وہ دھائی سال سے اپنے والد سے بات نہیں کر رہا اور ایک ہی گھر میں رہتا ہے تو میں نے اس کو تا کے تمہاری دعاوں کا سارا زخیرہ تمہارے والد کے پاس ہے اور پھر وہ ایک آڈیو میں سن رہا تھا تو اس میں لوگ کہتے ہیں کہ نیک انسان کو دیکھنا بھی نہیں کی ہے میں سوچ میں پڑ گیا اور پھر ایک دم سے نا مجھے میرا وہ ڈاٹس کنیکٹوی سارے خیال میرا ہوتا کیا کہ لیٹس اے اگر گھر میں بوڑے ماں باپ ہیں اور آپ ان کے پاس جاتے ہیں اور ان کو مسکرہ کے دیکھتے ہیں تو حج مقبول کا ثواب ہے کہ کیا مطلب ویزا لگے گا نہیں لگے گا جاؤ گے نہیں جاؤ گے لیکن صرف مسکرہ کے دیکھنے سے تو بس یہی ہے نا کہ شیطان اصل میں یہ رشتوں کو خراب کرتا ہے یہ انسان کو آپ اس میں فساد میں ڈالتا ہے اکثر مرد کال کرتے ہیں تو بیوی برائی کر رہے ہوتے ہیں بیویاں کال کرتے ہیں تو شوہر کی برائی کر رہے ہوتے ہیں میں تو ان کو آخر میں جب وہ پندرہ منٹ پوری بیس منٹ کل کے برائی کر لیتے ہیں اور جب وہ چھپ ہو جاتے ہیں تو میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ خامی سے نفرت کرنی ہے خام سے نفرت نہیں کرنی اور پھر ان کو یہ اکثر میں یہ واقعہ بھی سناتا ہوں کہ یہ حضرت واسف نہیں واسف میں ترینے کہ پاس ایک نشائی آیا تو ان نے اس کو ساتھ بٹھایا کچھ عرصے بعد نہ اس نشائی کا بھائی آیا اس نے کہا اس نے نشائی چھوڑ دیا آپ نے کیا نصیت کی تھی تو کہتے ہیں میں نے کوئی نصیت نہیں کی تھی میں نے صرف محبت کی تھی تو یہ جو زمینی سفر ہے نا اس میں اگر کوئی ایک چیز آسمانی ہے تو وہ محبت ہے اور اللہ کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت ہے وہی اگر آپ کو عطا ہو جائے اور آپ اس ریفرنس سے دیکھو اور اس محبت کے ذریعے چلو تو میں کہتا ہوں کہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جو حل نہ ہو سکتا ہم صرف یہ جو اپنی ذاتی نفرت نفرت ایک ایسا زہر ہے جو عمل دوسرے کا ہوتے زہر آپ کی اتنے جسم میں پھیلتا ہے اور پھر وہ بڑھتا ہے بڑھتا ہے بڑھتا ہے وہ پھر اس حد تک بڑھ جاتا ہے کہ وہ آپ کو اتنا زہر آلود کر دیتا ہے اتنا بوجھل کر دیتا ہے کہ صرف چند لوگوں کا چہرہ آپ کے سامنے کے سامنے تو آپ کو موٹ خراب ہو جاتا ہے تو اگر آپ نے دل میں کوئی بندے ایسے رکھے ہوئے ہیں تو ابھی اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو ان کو اور ہی ماف کریں کیونکہ ہم نے بھی اللہ سے جا کے معافی مانگی نہیں ہے تو جا کے ان کو معاف کریں اور نادان ہے یہ لوگ نادان ہیں ران میں اللہ کہتا ہے کہ انسان نادان ہے تو آپ کی دانائی اگر آپ کو نادانوں کے ساتھ گزارہ کرنا نہیں سکا رہی تو آپ کی دانائی کس کام کی میں اکثر ریپیٹ کرتا ہوں کہ آپ بڑا بنیں اور ماف کریں یہ چھوٹی سی زندگی ہے کہتے ہیں کہ کشتی میں اگر شراخ ہو جائے اور کشتی ڈوبنے لگے تو کشتی میں تمام سوار لوگوں کو اللہ یاد آ جاتا ہے تو کشتی گزر رہی ہے زندگی چلی جا رہی ہے اور گزرتی جا رہی ہے ہم سے جب کوئی ہماری عمر پوچھتا ہے تو ہم وہ بتاتے ہیں جو گزار چکے ہیں حقیقت میں عمر وہ ہے جو رہ گئی ہے جتنی رہ گئی ہے بس خیر سے گزارے اور آپ اس میں صلح کریں اور بس یہی ہے کہ چھوٹی سی زندگی ہے اور گزارہ کرنا ہے اور سبر کرنا ہے بہت زبردست بات میں عسیم بھائی کچھ کوٹس آپ کے سامنے رکھتا ہوں کیونکہ آج کا ٹاپک بھی امید ہے میں اسے کریں یہ کوٹ ہے جی کہ اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ ہر چیز آپ کے ہاتھوں سے نکل رہی ہے اور حالات آپ کے موافق نہیں ہیں تو ایک دفعہ اس درخ کے بارے میں ضرور سوچیں جو ایک ایک کر کے اپنے تمام بطے کھو دیتا ہے لیکن پھر بھی کھڑا رہتا ہے اس امید پر کہ بہار کے دن پر ہو رہا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ how powerful a quote this is نو میٹر دیکھیں نا اللہ نے یہ درخ کا جو کوٹ ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے کلمہ طیبہ پڑھنے والا یعنی جو لا الہ الا اللہ پڑھ لیتا ہے سمجھ جاتا ہے اللہ کا تعریف اسے ہو جاتا ہے اللہ نے اس کی مثال دی ہے ایک درخ کیسی سورہ ابراہیم آیت نمبر برخل چوبیس ٹو 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 ٹی سکس اللہ نے کہا کہ کلمہ طیبہ کی مثال اور ظاہر ہے کہ اس کے پڑھنے والوں کی بھی مثال وہ ایک درخ کی سیمانید ہے جس کی جڑے بہت مظلوط ہیں اسلوحہ ثابتن وفرگوہ فسامہ اور اس کی شاخیں اسمان کی بلندیوں کو چھوڑیں اور پروڈیوسنگ فروٹ گیوینگ اٹس فروٹ اٹھ آل ٹائم اور وہ پھل دے رہا ہے تو یہ اتنا ذرخیز درخت ہے یہ جو امید اور یہ جو اللہ کے تعریف کا کونسپٹ ہے یعنی the strength it gives you کہ who is اللہ یقین کریں کہ اس سے انسان وہ درخت کی معنی بن جاتا ہے جس میں ہر وقتی بہار ہے اور جو مرضی ہو جائے اس کی پتے جھڑ جائیں اس کی شاخیں ٹوٹ جائیں لیکن وہ اپنی جگہ سے نہیں اور یہاں اکیدہ اگر آپ دیکھیں کہ گورے جو ہیں ڈپریشن سوسائیڈ بہت عام ہیں کیونکہ یہ جو نعمت ہے توحید کی نعمت یہ پھر مسلمان ہی اندازہ لگا سکتے کلمہ ہے ہی اظہار یقین جی کلمہ ہے ہی اظہار یقین اور سورج سے کسی نے پوچھا کہ تمہارا دین کیا ہے کہتا ہے کہ روشنی دینا اور اپنے دائرے میں صحیح تو وہ انسان جس کو اللہ نے سب سے خوبصورت بنا رہے ہیں آج کل کا انسان نہ وہ روشنی دیتا ہے نہ اس سے کسی کو نفع ہوتا ہے اور اپنے دائرے سے کو بھی بار بار کراس کرتا ہے لیکن اس سب کر لے گے باوجود بھی جو سب سے بڑی ریایت اللہ نے ہمارے ساتھ کر دی ہے ایک ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا دی ہے ریایت بہترین ریایت اور دوسرا توبہ کا دروازہ پڑ لے گا کہ یہ جب تک یہ آپ کو ایسی آپشن دے دی ہے کہ ستر سال کا گناہ اگر آپ نے ایک دفعہ پاکہ کلمہ بڑھ لیا تو اس ستر سال کا گناہ اللہ اس کے ایک کلمے کی برکت سے ختم کر دے گا تو یہ نہیں کہ اتنی امید ہے لیکن وہ یہی ہے نا کہ انسان جب نیگیٹیف تھوٹس میں بھنس جاتا ہے سوچتا ہے سوچتا ہے بار بار منفی 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 تو وہ وہ جو پوزیٹیویٹی نے اس سے محروم ہو جاتا ہے منفی خیالات کا جسمانی کوئی نقصان ہونا ہو لیکن سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان پوزیٹیف خیال سے محروم ہو جاتا ہے کیونکہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ دل میں دیکھیں اللہ کی محبت اور دنیا کی محبت ساتھ ساتھ نہیں آسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ دین سے کیسی محبت کریں تو انہیں جواب دیا کہ شیطان تمہیں نماز کو مٹھا ہے تو آگے کہتے ہیں کہ وہ ایک واقعہ سنایا انہیں کہ اللہ والا تھا اس کی فجر قضاء ہوگی وہ اٹھ کے اتنا رویا اتنا رویا کہ اللہ نے اس کو کئی نمازوں کا ثواب دے گیا تو شیطان کہتے ہیں کہ یہ تو میں افورڈ ہی نہیں کر سکتا کہ یہ نہیں کہ یہ تو ٹائم پر نماز پڑھ لے ایک نماز کا ثواب ملے گا تو یہ نہیں کہ آپ نے اپنے اس یقین کو اتنا پختہ کرنا تو بس یہی ہے نا زندگی سادہ رکھنی ہے خیال کو اپنے جو ہے وہ بلند رکھنے ہے میں لیپٹیکل کر رہاں نا کچھ عرصہ پہلے دو تین ماہ پہلے تو میں وہ آڈیو میں نے لگائی بھی تو میرا نا کچھ کو فینینچل ایشوز چل رہی تھے کچھ اپنے ڈیسیزنز ایسے ہوتے ہیں نا تو بندہ تھوڑا بہت پس جاتا ہے تھوڑی بہت چلتی رہتی ہے لائف کے ساتھ تو میں آڈیو سن رہا تو اس میں کہتے ہیں کہ اللہ کہتا ہے کہ تُو نے مجھ سے رسک مانگا میں نے تجھے رسک دے دیا اور تُو نے خرچے بڑھا دی اب میں کیا کرو تو یعنی کہ ہم وہ جو اپنی غلطی ہے نا وہ بھی اللہ پہ ڈال رہے ہیں تو آپ نے دیکھیں یہ چیزیں کہ اللہ نے تو اب آپ اپنی زندگی تھوڑی سادہ کر لیں اگر ایک خاتون میرے پاس آئیں جو کہ صرف اور صرف وہ جو ایک سٹیانٹر جو ایک لیونگ سٹیانٹر ان کا تھوڑا سا نیچے آ گیا اس کی وجہ سے شدید ڈپریشن میں چلی ہوئی تھے حالانکہ وہ بلکل بھی ریال نہیں ہیں بلکل بلکل یہ تو بلکل اتنی کوئی بڑا جواز رہی نہیں ہے کڑوں سے ابھی بھی بہتر بلکل کہ چھت ہے آپ کے پاس کلمہ ہے آپ کے پاس اور باقی وہ حضرت بھی ایک آوڈیو میں اپنے والدین سے ریلیٹر نا کہ والدین کا باقی حق تم کیا ادا کروگے ایک یہ حق نہیں ادا کرسکتے جو انہوں نے کلمہ تمہیں ایسی دے دیا لوگ کتنا بھاگتے ہیں جو اکثر آپ دیکھتے ہیں کہ جو اسلام کی طرف آتے ہیں کتنا سٹرگل کر کے آتے ہیں کتنا دوڑ کے آتے ہیں کتنا گمراہ ہو کے آتے ہیں تو ہمیں اصل میں شاید ہو سکتا ہے کہ یہ بات بھی ہوگی فور گرانٹیٹ لے لی ہے ہمیں چیزیں ہمیں اللہ نے جو سب سے بڑا جو ہمارے پر احسان کیا تھا اس کو ہم جو ہے بلکل ہی کنسیڈری نہیں کرتے